ہیلو گائز آج کا میرا ٹاپک ہے وینٹ آف فیکٹر وینٹ آف فیکٹر ہے کیا آخر یہ ہم اس کی ضرورت کا پڑھتی ہے سولیشن میں اس کے بارے میں تھوڑا سامنے پریویس نالیج معلوم ہونا چاہیے جیسے اگر آپ غور کریں تو سولیشن کے اندر آپ نے ٹاپک پڑھا ہے کالیگرٹی پروپرٹیز کالیگرٹی پروپرٹیز کا بیسک میجر اپلیکیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیٹرمین دا مولر ماس تو مولر ماس میں ہم اگر نکالنے کے لیاتے ہیں کسی بھی اننون سولیوٹ کا اس کے لیے آپ نے کالیگرٹی پروپرٹیز میں چار پروپرٹیز پڑھی ہے ریلیٹیف لورنگ ویر پریشر اس کا فارمولہ پڑھا ہوگا پی 0 اپون پی ایس اپون پی نوٹ ای اسکوال ٹو زائی بی دیسرا پڑھا ہوگا دیسرا پڑھا ہوگا دیلٹا ٹی بی اسکوال ٹو ک بی انٹو ای چواتھا پڑھا ہوگا اپنے پی اسکوال ٹو سی آر ڈی ان کا میجر اپلیکیشن ہے کسی بھی اننون سولیوٹ کا مولر ماس فائنڈ آٹ کرنا اگر آپ سولیوٹ پارٹیکل کے بارے میں مولر ماس فائنڈ آٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں بات یہ فارمولہ ویلیڈ وہاں پہ ہے جہاں پہ سولیوٹ پارٹیکل سولیوشن میں جانے سے پہلے سولیوشن میں جانے کے بعد دونوں کنٹیشن میں یہ کہا کرتے ہیں کہ مولر ماس کو یا سبسٹانس سولیوٹ کی کرنڈ کوئنٹیٹی جو سولیوشن کی اندر انسائٹ جانے کے بعد اگر وہ آپ کو اپنے آپ کو اسو سیٹ یا اسو سیٹ نہیں کریں گے تب تو یہ فارمولہ بلکل ویلیڈ ہے اسے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ سولیوٹ کے پارٹیکل سولیوشن میں جانے کے بعد جیسے فور اگزامپل میں لیتا ہوں ہمارے پاس اینی سیل ہے ایک کو سولیوشن میں ڈیزولف کریں گے تو اینی پلس اور سیل مائنس میں بریک سپلٹ کر جائے گا ڈیسوسیٹ کر جائے گا ایسے کنٹیشن میں جو مولر ماس ہوگا جو آپزورب مولر ماس آپ نکالیں گے وہ صحیح نہیں آئے گا سیم ایز اگر مالجی سی سکس اچ فائب سی ڈبل ویج سولیوشن میں جانے کے بعد سی سکس اچ فائب سی ڈبل ویج اپس میں انٹرا مولیکل ہائیڈن بانڈنگ فارم کر کے ڈائی میرائز کر جاتے ہیں تو یہ تھا ڈیسوسییشن کی کہانی یہ تھا ڈیسوسییشن کی باتیں تھی تو ایسوسییشن یا ڈیسوسیشن جہاں سولوٹ کے پارٹیکل سولیوشن میں جانے کے بعد کر لیتے ہیں وہ ایسے کنٹیشن میں آپ یہ جو ہمارے پاس پریویس فارمولا ہے اس سے مولر ماس نہیں کلکلویٹ کر پائیں گے اسی پرابلم کو دور کیا went off in the name of scientist 1886 میں انہوں نے بتایا کہ ہم اس پرابلم کو شٹ آٹ کر رکھتے ہیں with the help of factor i i کے بارے میں کہا کہ اگر i is equal to 1 ہے جس کا مطلب یہ فارمولا valid ہے کہ basically i is equal to 1 کی لیے valid ہوتا ہے 1 کا مطلب یہاں پہ ہے کہ سولوٹ کی جو حالت ہے سولوشن سے پہلے جو سولوشن میں جانے کے بعد neither changes takes place نہ وہ ٹوٹ رہے ہیں dissociate کر رہے ہیں نہ وہ associate کر رہے ہیں تو ویسے condition میں یہ فارمولا valid ہوتا ہے یا hidden ہوتا ہے i is equal to 1 لیکن اگر i کی value more than 1 ہو جائے سمجھ لیجئے کہ سولوٹ سبسٹانس کیا کر رہے ہیں سولوشن میں جانے کے بعد dissociate کر رہے ہیں یہ خاص کر آپ کو ملیں گے جتنے سارے ionic compound ہوں گے وہ سولوشن میں جانے کے بعد dissociate کر جاتے ہیں خاص کر covenant compound کی بات آئے گی i is equal to less than 1 آئے گا اس کا مطلب combine کر رہے ہیں جہاں combine کریں گے وہاں یہ problem آئے گی کہ molar mass میں abnormality نظر آئے گی تو ویٹ آؤ فیکٹر کا مہین مقصد کیا ہے it want to remove the problem shut out these problems کہ آخر association resorciation کر رہے ہیں سولوٹ کے particle اس condition میں molar mass کو صحیح طریقہ سے کیسے نکالا جائے اسی problem کو shut out کیا ہے اس نے ویٹ آؤ فیکٹر میں i کا فارمولا اس نے بتایا i is equal to فارمولا ہوتا ہے normal molar mass upon observed molar mass اس کا مطلب اگر آپ association کی طرف جائیں گے تو observe کی decision کی طرف جائیں گے تو observe کی sorry association کی طرف اگر solution میں جانے کے بعد dissociate کر جاتے ہیں اس condition میں observe کی value کم ہوگی normal کی value زیادہ ہوگی اس لئے i کی value ہمیشہ مور دن بنائے گے اگر solution میں جانے کے بعد i کی value less than 1 آئے گی تب مان لے جی association ہو رہا ہے اس condition میں normal molar mass جو ہے وہ زیادہ وہ کم آئے گا observe molar mass وہ زیادہ ہو جائے گا اس سے i کی value کیا ہوگی کم ہو جائے گی میں short form میں کرتا ہوں observe یہ لگتا ہوں calculated sorry normal and calculated یا observe کرتا ہوں تو اگر آپ ڈیسوسیشن کی طرف جائیں گے تو observed کی value کم ہوگی calculated اور association کی طرف جائیں گے تو observe کی value زیادہ آئے گی calculation سے وہ کیسے میں example دیتا ہوں اگر مان لیجیے آپ کے پاس نیسیل کی یہاں لکھا میں نے 58.5 وہ termolar mark اس کا average آ جائے گا مطلب سمجھ لیجیے آپ کو اس کو 2 سے divide کریں گے تقریبا اس کی 2,2,4 2,2,4 2,2,4 2,9 80 round مطلب 30's 30's approximate آ جائیں گے value اگر اس طرح سے آپ benzoic acid بجائیں یا ethanoic acid میں جائیں گے ethanoic acid کی value جیسے میں example لیتا ہوں CS3 COOH لیے آپ نے 2 molecules solution میں جانے کے بعد CS3 COOH کا halt twice آ جائے اس کی value آئے گے 60 یہ چاہیے that normal کی value جو molar mass آپ نے normal لیا تھا اس کی value کم ہو گئی کس سے observe جو experimentally آپ نکالتے ہیں اسی problem کو shot out کرنے کیلئے basically venture factor ہے اب میں آگی بتاتا ہوں venture factor کیسے ہم problem solve کرتے ہیں ایک formula اور دیکھ لیجئے i squal تو میں نے ایک formula دوسرا formula ہوتا ہے کیونکہ quality properties کے ساب سے کہتے ہیں یہاں پہ ultra observed quality properties upon normal quality properties تیسرا ایک اور formula ہے تو یہ observed quality properties کیوں کر رہے کیونکہ اگر آپ ان 4 formula میں چیک کریں تو آپ پائیں گے کیا کی pi یا delta t depression and freezing boiling point elevation and boiling point depression یہ ہمیشہ molar mass solute کے inversely proportion ہوتا ہے اس لئے observed کی value اوپر چلے گی observed colligative upon normal colligative properties تیسرا formula venture factor کا i is equal to ہوگا آپ کے پاس number of particle associated or dissociated in solution upon calculated molar mass کی بات کریں گے تو calculated molar mass upon observed molar mass تو یہ تینوں فارمولا i کی value کو find out کرتا ہے تو اس طرح سے اگر ہم مان لیجئے کہا کہ formula جتنے بھی present ہے تو delta tb میں جیسے آپ لگا دیجئے i کی value kbm تو اس سے winter factor نکال سکتا ہے یا delta tf is equal to i kfm تو اس طرح سے solution کا winter factor نکال سکتے ہیں pi is equal to icrt اب winter factor نکال سکتے ہیں یا p not a minus ps upon p not a is equal to i into xib تو solution کے اندر اگر solute particle i کی value سے find out کر سکتے ہیں کہ solute کے particle associate کر رہے ہیں یا dissociate کر رہے ہیں اس کے information آپ کو آسانی سے مل جائے گی اس طرح سے ہم association dissociation کے بارے میں information لے سکتے ہیں اور i سے بتا لگا سکتے ہیں کہ solute کے particle solution میں جا کے changes تو نہیں ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ یہ problem کو shut out کیا اب رہا سوال اس کا use کیسے کریں اور winter factor کا application کیا ہے یاد رکھئے جب بھی آپ کے پاس ionic compound دیا ہوا ہو اور وہ complete ionization کرتا ہو تو وہاں پہ آپ i کا formula استعمال کریں گے اکثر یہاں پہ problem ہوتی کی winter factor کہاں پہ استعمال کیا جائے جیسے فور اگزامپل آپ کو کوئی بھی strong electrolyte جو 100% ionize کرتا ہے ہم اس کا i کی value نکال سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا benefit یہ ہے وہاں پہ ہم i ضرور لیوز کریں گے جیسے میں اگزامپل لیتا ہوں جیسے NaCl ہے MgCl2 ہے ایسے compound اگر آپ کے پاس present ہو تو آپ ضرور وہاں پہ i کا استعمال کریں جہاں پہ strong 100% ionization takes place تو وہ آپ کے لیے winter factor کا condition استعمال کرنا بہت ضروری ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ مالے جی کوئی weak electrolyte تو ویسے condition میں کیا ہم i کی value نکال سکتے ہیں تو بالکل نکال سکتے ہیں ہر کسی کے لئے نکال سکتے ہیں ہاں یہ depend کرتا ہے وہی بات دوبارہ repeat کرتا ہوں اگر i کی value equal to one آگئی مطلب normal ہے نہ وہ associate کر رہا نہ وہ i کی value more than one آگئی اس کا مطلب وہ dissociation کر رہا ہے i کی value less than one آگئی اس کا مطلب وہ association کر رہا ہے تو solute کا nature inside the solution بھی ہم آسانی سے find out کر سکتے ہیں with the help of winter factor اب اس کا major application کیا ہے we can calculate the degree of dissociation and ionization and association مطلب solute کے particle کتنے percent solution کے اندر associate کر رہے ہیں یا dissociate کر رہے ہیں یا ionize کر رہے ہیں break کر رہے ہیں یا جوڑ رہا ہے آپ اس میں اس کے بارے میں information ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں percentage کے form میں جیسے آپ equilibrium میں پڑھتے ہیں کہ percentage of ionization alpha کی بات ہم وہ چیز find out کر سکتے ہیں تو میں ایک فارمولا لکھتا ہوں فیلارہ بھی دیکھیں پھر میں derive کر دوں کیسے ایسے derivation کرتے ہیں فارمولا degree of dissociation آپ دیکھ سکتے ہیں alpha کی value ہوتی ہے i minus one upon n minus one آئی تو آپ جانتے ہیں winter factor alpha کا مطلب ہوتا ہے degree of dissociation اور percentage of dissociation اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو 100 into alpha کرنا ہوگا تو کتنے percent particle ionized ہیں وہ information مل جائے گی اب ایک problem ہاتا what is n اگر کبھی بھی آپ decision کی بازے سے for example آپ n a place اور c دو ions میں ٹوٹتے ہیں یہ تو ایسے case پہ number of ions ہوتا n کا مطلب ہوتا ہے number of ions میں اس کو derive کر گا اب آگے چل کے clear ہو جائے گا same as اگر ہم بات کریں association کی i minus one upon one upon n minus one تو یہاں پہ i تو went off factor ہے اور n کا مطلب ہوتا ہے number of particle associate associate کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے مان لیجی کوئی آپ 2a مالکول لے رہے ہے وہ a2 بن گیا تو 2 کا مطلب یہاں دائمرائز دائمرائز کا مطلب دو مالکول ملنے کے بعد ایک مالکول بن رہا ہے n is equal to to put n equal to to put کریں گے اگر 3 mole a3 بن گیا 3 mole 1 mole convert ہو گیا اس سے trimerize کریں گے اس کا مطلب 3 mole joint n is equal to 3 to is formula سے آپ چاہیں تو percentage of association بھی association بھی نکال سکتے ہیں کتنے particle آپ associate کرتے ہیں یہ تو میرے formula بتایا ہے اب derivation دیکھئے degree of dissociation کے بارے میں ایک example لیتا ہوں میرے پاس CS3 CWH اسے اقویس میں dissolve کیا آپ نے یہ میں weak electrolyte choose کیا کیونکہ reason ہے کہ association اور dissociation دونوں کر سکتے ہیں تو CS3 CO minus اور H plus کر سکتے ہیں کیونکہ strong electrolyte 100% ionize ہوتے ہیں but weak electrolyte partially ionize ہوتے ہیں اس لئے ہم weak electrolyte میں alpha کی find out value strong کے لیے ہم اشارت alpha is equal to one ہوتا ہے کس کے لیے for strong electrolyte چاہے strong acid ہو base ہو یا salt کوئی form ہوتا ہے جو 100% ionize ہو جاتا ہے alpha کی ضرورت وہاں پڑھتا ہے ہمیں find out کرنے کی جہاں پہ weak electrolyte present ہوگا لیٹ ہم exome کر لیتے ہیں شروعات میں 0 at time t 0 مطلب شروعات ایکشن بھی شروع نہیں آئے اگر ہم at equilibrium جائیں n میں سے n alpha اسی کے n میں سے کچھ percentage particle ٹوٹ کے n alpha اور n alpha بنائیں گے clear ہے اگر آپ اسی کو n equal to up one wall مان لیں تو one minus alpha 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 ہم winter factor کا وہ formula تیسرا formula put کریں number of particle after decision پہلے ہو جائے گی one minus alpha plus alpha plus alpha by ہم n کو 1 مان لیا تھا ٹھیک ہے اب فائیں گے formula i equal to alpha alpha cancel out one plus alpha آ جائے گا alpha is equal to آ جائے گا i minus one یہاں پہ دیکھئی number of particle یہاں پہ two تھے ٹوٹ نے کے بعد ایک ایک سٹی ٹائن ایک ایچ پلس آن تو یہاں پہ two کی value put کر دیں اسی پھوٹ کر دیکھئی جو value اس کے formula اب general term میں value put i equal to value آئے گی n آپ یہاں سے put کریں n minus n alpha plus n alpha plus n alpha upon n term اب دیکھئی یہاں n alpha n alpha n تو یہاں پہ i کی value آجاتی ہے n bracket of 1 minus alpha by n cut 1 minus alpha اگر یہاں پہ n number of 2 اگر آپ یہ formula put alpha is equal to general formula is i minus 1 upon n minus 1 اگر آپ 2 put n equal to value آج گے alpha is equal to i minus 1 جو ہم نے یہاں 4 5 ہوں تو ہم value put کریں گے اس طرح سے alpha کی value find out کر سکتے ہیں کسی بھی weak electrolyte جو ionize کرتا اس کا alpha اس طرح سے نکالتے strong میں تو 1 ہوتا وہاں کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں direct کہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی strong electrolyte آجات ہے تو وہاں کی i is equal to 3 اس طرح سے جگر کوئی electrolyte 100% anise ہوتا ہے strong electrolyte ہے وہاں پہ i is equal to of n ki value put کریں گے